تجھے لندن بریج پر دیکھ کر حیران ہے بہت سے لوگ پر کسی نے بھی تیرے پیروں کے چھلے نہیں دیکھے بجراء سے تلق رکھتا ہے ملک زین رئیس آفجرات ملک لکمان رئیس آفجرات کو ملک رسلان کی طرح سے بہت بہت مبارک بات پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پر بیٹھ کر کے آسمان دیکھتا ہے کھڑا رہتا ہوں جو شاہوں میں سار اٹھا کر میرے باپ نے مجھے اس کابل بنایا ہے ساب کو چھوڑ کر حد پہ بروسہ کر لیا میں نے وہ جو مجھ میں مرنے کو تھا زندہ کر لیا میں نے زہاں وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داہل ہوتی ہے کامیابی اگر اتنی احسان ہوتی تو کامیابی کی کوئی بھی ویلیو نہ ہوتی آپ میریج بیس پر بھی یوکے کی امیگریشن لے سکتے ہیں کہ کبھی ہمتنا رو کبھی نہیں کبھی بھی نہیں اتنی نکام کوششیں نو ہزار نو سو ننانویں نکام کوششیں اسلام علیکم سار زمین پرتگال کے دل کیپیٹل اسبان سے ملک ارسلان آپ کی جدمت میں حاضر ہے بیورز آج کی ویڈیو میں یوکے ویزا اور امیگریشن کے بارے میں ڈیپ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی میرے ایک انتہائی قریبی زیز کو یورپ کے کنٹری یوکے کا ویزا ملا ہے اسے یہ ویزا کیسے ملا اور یوکے میں اس وقت سیٹلمنٹ کیسے ہو سکتی ہے اس بارے میں ڈیپ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اپنی دلچسپی کا ازار بھی کر دیجئے گا اس کے علاوہ آپ مجھے ٹک ٹک انسٹاگرام فیس بک تمام سوشل میڈیا کاؤنٹس پار فالو بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو پرتگال میں کوئی ٹیکس نمبر کمپنی فارمیشن ڈی ٹو ڈی سیون ڈی ایڈ یا کسی بھی مگریشن کے معاملے میں ہیلپ چاہیے تو آپ میری ایفیس کے نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں آپ میری پیڈ کنسلٹانسی بھی لے سکتے ہیں آپ لائر کی ہیلپ بھی حاصل کر سکتے ہیں چلتے ہیں جی یوکے کی طرف پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پر بیٹھ کر کے آسمان دیکھتا ہے میرا دوست جب لندن اترا ہے تو زندگی اس کی بدل گئی ہے لندن کی بات ہی کچھ اور ہے بڑی امارتیں بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں پیجنز رامی کا محل چہل پہل لندن 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 بریج جب بندہ جاتا ہے تو اس کی فیلنگ ہی اور ہو جاتی ہے اس کا لائف ٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے ویورز ایک دفعہ کامیاب ہونے کے لیے کئی دفعہ نہ کام ہونا پڑتا ہے میرے اس عزیز نے پہلے جرمنی کا سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کیا رفیوز ہو گیا اٹلی کا اپلائی کیا رفیوز مل گیا انگری کا ویزا اپلائی کیا رفیوز مل گیا میرا یہ دوست میرا یہ عزیز گجرا سے تلق رکھتا ہے ملک زین رئی صافجرار اس کی سٹوری سیم بادشاہ رابرر براس اس کی سٹوری سیم ایک بادشاہ انگریز بادشاہ جس کا نام رابرر براس تھا اس کی طرح کی ہے بادشاہ رابرر براس ایک دفعہ جانگ کے مدان میں اپنے اسپائیوں کے ساتھ مجود تھا محالہ فوج نے اس کی فوج کو اکھاڑ کر رکھ دیا بادشاہ رابرر براس اپنی جان بچانے کے لیے باگ کرے گار میں چھپ گیا جب گار میں وہ چھپ گیا تو اس نے ایک چنٹی کو دیکھا ایک چنٹی چڑ رہی تھی پاڑ کے اوپر گار کے اندر سے اوپر کی طرف جانے کی کوشت کر رہی تھی پہلی ٹرائی کی گر گئی دوسری ٹرائی کی نکام ہوئی تیسری کی نکام ہوئی سیونٹی دفعہ وہ اوپر چڑھی اور گر گئی سیونٹی وان دفعہ اس نے ٹرائی کرنے کی کوشت کی اور چڑھتے چڑھتے وہ اوپر چڑھ گئی بادشاہ نے لنے کا اصل کی کہ اگر یہ چھوٹی سی چونٹی اتنی سی جان ننی سی جان حمد نہیں آ رہی تو میں تو بادشاہ ہوں ابھی بھی میرے پاس سپاہ ہے فوج ہے اس نے بچے کچھ سپائیوں کو کٹھا کیا اور دوبارہ سے حملہ کر دیا دشمن کی فوج مالے گنہمت کٹھائی کرنے میں مصروف تھی ان کو حبر بھی نہیں تھی اور بادشاہ نے دوبارہ حملہ کر کے دوبارہ قبضہ کر لی اور اپنی قومت بحال کر لی تجھے لندن بریج پر دیکھ کر حیران ہے بہت سے لوگ پر کسی نے بھی تیرے پیروں کے چھل نہیں دیکھے ویورز میں جانتا ہوں میرے یہ دوست نے کتنی سرگل کی ہے کتنی ہرڈل کے بعد اسے یوکے کا ویزا ملا ہے ویورز ایڈیسن بل اپنانے میں مصروف تھا کہ دنیا کی راتوں کو جو ہے وہ رنگین کیا جائے ہماری راتوں کو روشن کیا جائے تو اس نے نو ہزار نو سو ننانویں نکام کوشش کی جن سے بلب جو ہے نہیں جلا مطلب فیلئر 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 اور فیلئر جب داس ہزار میں کوشش میں اس نے بلب اجاد کر لیا تو لوگوں نے بھی دیکھ کر اسے کاپی پیسٹ کر کے بلب جو ہے وہ اجاد کر لیا بلب کو جلا لیا تو انٹرویو کرنے والے نے تھامس ایڈیسن سے ایک قویشن کیا کہ اتنی نکام کوششیں نو ہزار نو سو ننانویں نکام کوششیں تو تھامس نے بڑا زبردست جواب دیا اس نے کہا آئی نیور فیل آئی لرنڈ میں کبھی بھی فیل نہیں ہوا میں نے سکھ ہے یہ لوگ صرف بلب جلنے کا جو طریقہ ان کو پتا ہے مجھے نو ہزار نو سو ننانویں ایسے طریقے بھی آتے ہیں جن سے بلب نہیں جال سکتا مطلب میری لرننگ ان سے کہیں گناہ زیادہ ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے تھامس ایڈیسن وہ ہے جس نے تقریباً گیارہ سو سے اوپر ایجادیں اس دنیا کو دیں ویور تھامس ایڈیسن سے سیکھنے والی یہی بات ہے کہ حمد نیارنی کوشش جاری رکھنی ہے انشاءاللہ منزل آپ کو ضرور مل جائے گی ویورز یوکے میں ایک پرائم منسٹر عام شخص روڈ سے اٹھ کے یوکے کا وزیراعظم بان گیا اس کا انٹرویو ہوا انٹرویو کرنے والے نے وزیراعظم پرائم منسٹر سے کوششن کیا کہ آپ کیسے یہاں تک پہنچے ہیں تو اس نے ایک کوٹیشن پورڈ کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا اردو میں خلاسہ کچھ یوں ہے کہ کبھی ہمتنا رو کبھی نہیں کبھی بھی نہیں اس نے کہا کہ نیور گیو اپ تو ملک زین رئیسہ ہوئی رات کی سٹوری بھی سیم اس طرح ہے کہ اس کو جرمنی نے ریفیوز کیا اٹلی نے نہیں اپنایا رومانیہ نے ریجیکٹ کیا انگری نے نہیں اپنایا لیکن اس نے ہمتنی آرہی وہ آتے آتے چلتے چلتے یوکے تک پہنچ گیا ویورز انگلینڈ کی سٹی تو آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ انگلینڈ کی برطانیہ کی سٹی میں سورجی گروہ نہیں ہوتا تھا کہاں پاکستان انڈیا اور یہ سارے کنٹری سے ہوتے ہوتے یوکے تک ان کی حکومت رہی ہے پتہ نہیں کتنے سو سال انہوں نے حکومت کی ہے وہاں کے ایرے جو راز ہونا مادنیات اور تمام حضانہ انہوں نے کٹھے کار کے یوکے شیفٹ کرنا شروع کار بھی تھا اس دور میں تو یوکے اس دا ریشی کنٹری نو ڈاؤٹ ویورز اب یوکے سیٹلمنٹ کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آپ کے پاس ویزا امیگریشن ہوگی تب ہی سیٹلمنٹ ہوگی تب ہی آپ آگے نیکسٹ برائیڈ فیچر کی طرف جائیں گے سب سے پہلے آپ سٹیڈی ویزا لے سکتے ہیں اگر آپ سٹوڈین ہیں یوکے سٹیڈی ویزا دے رہتا ہے ویورد یوکے کا ورک پرمنٹ بھی آپ کو ملسکتا اگر آپ کو یوکے کا ورک پرمنٹ مل گیا تو آپ اس کے بعد پی آر اور پاسپورٹ تک سفر اپنا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ میریجبیس پار بھی یوکے کی امیگریشن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ اسائلم سیکر ہیں وہ اسائلم کا اپنا کیس لگاتے ہیں اگر وہ پاس ہو جائے تو ان کو بھی پی آر اور پاسپورٹ مل جاتا ہے ویورز یوکے میں امیگریشن کا سلسلہ تھوڑا ستاف ہوتا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا اور کامیابی اگر اتنی آسان ہوتی تو کامیابی کی کوئی بھی ویلیو نہ ہوتی ویورز اگر آپ یوکے میں لیگل ہیں تو آپ یوکے میں لیگل ہونے کی کوشش کریں شادی کرنے کی کوشش کریں ورک وغیرہ میں اپنے سٹیٹس کو چینج کرنے کی کوشش کریں زہاں وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داہل ہوتی ہے ویورز اس کے علاوہ یوکے سے بہت زیادہ لوگ فرانس آتے ہیں فرانس اٹلی سپین اور پرتگال کی طرف آتے ہیں ویورز ملک زین کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا یہی مقصد ہے کہ بہت زیادہ آپ کی زندگی میں ہرڈلز آئیں گی آپ نے انہیں دیکھ کر گبرانا نہیں ہے رکنا نہیں ہے اور خود پر یقین رکھنا ہے کامیابی ان کو ملتی ہے جو کامیابی پر ایمان رکھتے ہیں سب کو چھوڑ کر خود پر بروسہ کر لیا میں نے سب کو چھوڑ کر خود پر بروسہ کر لیا میں نے وہ جو مجھ میں مرنے کو تھا زندہ کر لیا میں نے خود سے آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے آگے نکلنا ہے نئی منزلیں انشاءاللہ آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی ملک زین آپ کو یورپ کی سارزمین یوکے پر آپ کا سواگت کیا جاتا ہے خوش آمدید ویلکم موسٹ ویلکم ویلکم ٹو یورپ ویلکم ٹو یوکے ویلکم ٹو لندن اور آپ کے والدے گرامی ملک لکمان رئی صاحب کجرات کو ملک ارسلان کی طرح سے بہت بہت مبارک بات کھڑا رہتا ہوں جو شاہوں میں سار اٹھا کر کھڑا رہتا ہوں جو شاہوں میں سار اٹھا کر میرے باپ نے مجھے اس قابل بنایا ہے آپ کے پاپا کے لیے بہت بہت دعائیں اور آپ کے بیٹر فیشر کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار آپ کا کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے ملک ارسلان کو ملتے ہیں ایک سیس انفارمیٹر ویڈیو میں اللہ حامی و ناصر